اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دو سوالات بار بار بھیجے جا رہے ہیں تو مناسب سمجھا ہے کہ اس پر چند چیزیں عرض کر دی جائیں سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جب عورت قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہو تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سار پر دپٹہ ہونا چاہیے یعنی دوسرے لفظوں میں کیا دپٹے کے بغیر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جا سکتی اسی طرح اسی سے ملتا جلتا سوال یہ ہے کہ جب عورت وضو کرے تو کیا ضروری ہے کہ اس کے سار پر دپٹہ ہونا چاہیے اپنے گھر کے اندر بھی وہ اگر وضو کرنے کے لیے باتھ روم جاتی ہے تو کیا سار پر دپٹہ ہونا لازمی ہے اسی طرح تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر میاں بیوی رہتے ہیں بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں اور کوئی محرم افراد میں سے گھر میں نہیں ہے بھائی باپ بیٹا وغیرہ یعنی بڑا بیٹا تو کیا ایسی صورت میں عورت پر ہر وقت لازم ہے کہ وہ اپنے سر پر دپٹہ رکھے تو یہ ملتے جلتے سوالات جن کا دار و مدار یعنی یہ ہے کہ کیا عورت پر دپٹہ ہر حال میں لازمی ہیں یہ پوچھے گئے ہیں اور بعض ہماری بہنوں نے بعض لوگوں کے فتاوہ جات یا ان کے نظریات اس بارے میں وہ بھی یعنی سوالات میں بھیجے ہیں سن کے بڑا تاجب بھی ہوا ہے ہنسی بھی آتی ہے تو بہرحال یہ خلاصہ سا میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھئے سب سے پہلی بات کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے یہ کہنا کہ عورت پر لازم ہے کہ وہ دپٹہ پہن کر قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اس کے بغیر قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے تو ایسی کوئی بات شریعت کے اندر ثابت نہیں ہے ہاں افضل اور بہتر یہ ہے کہ انسان جب تلاوتیں قرآن مجید کر رہا ہو اس کا لباس اچھا ہونا چاہیے حالتِ طہارت میں ہونا چاہیے لیکن اگر کوئی ہماری بہن اس کا دپٹہ اترا ہوا ہے اور وہ اترے ہوئے دپٹے کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے تو ہرگز اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز کے بارے میں بتایا ہے نماز کا طریقہ آپ نے بتایا فرمایا تو اس میں آپ نے یہ ضرور فرمایا کہ لا يقبل الله صلاة حائزن اللہ بخمار کہ اللہ تعالی نوجوان بالک جو عورت ہے اس کی نماز بغیر دپٹے کے قبول نہیں کرتے یعنی اگر وہ گھر میں نماز پڑھ رہی ہے وہاں صرف اس کا خامد ہے یا وہاں کوئی محرم رشتے دار بھی موجود ہیں یا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے اکیلی گھر میں نماز پڑھ رہی ہے ایسی صورت میں اسے ہر حال میں آپ نے سار پہ دپٹہ لینا ہے آپ نے بالوں کو ڈام کر رکھنا ہے اور مکمل سطر کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے اور اگر وہاں آجنبی مرد ہیں جیسے باہر کسی جگہ پہ نماز پڑھنا ہے یا ارمین شریفین وغیرہ میں تو پھر سارے جسم کو چھپانا ہے پورا مکمل پردہ کرنا ہے چہرہ بھی چھپانا ہے لیکن قرآن مجید کی تلاوت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے اوپر ایسی کوئی پبندی نہیں لگائی ہے اگر وہ دپٹہ لے کر عبادت تلاوت کرے وہ بہتر ہے لیکن اگر دپٹہ کے بغیر بھی کار لیتی ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے اس طرح اگر تلاوت کرتے ہوئے سجدہ تلاوت آتا ہے تو بہتر اور افضل عمل یہ ہے کہ وہ دپٹہ لے کر سجدہ تلاوت کرے لیکن قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دپٹہ لینا ضروری نہیں ہے جس طرح بعض بھائیوں کی طرف سے ضروری قرار دیا گیا ہے اصل میں اگر ہم تھوڑا سا گوھر کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت لوگ زیادہ تر کرتے رہتے ہیں تو وہاں آٹومیٹیکلی ایسی کنڈیشن سامنے آتی ہیں کہ عورت بغیر دپٹے کے بھی گھر میں تلاوت کرتی ہے ہمارے آن کیونکہ بہت کم تلاوت کی جاتی ہے تو اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں دوسرا جو مسئلہ تھا کہ وضو کے لیے عورت کے سار پہ دپٹہ ہونا ضروری ہے کہ جب وہ باثروم جائے تو کیا اس کے سار پہ دپٹہ لازمی ہونا چاہیے تو ایسی بھی کوئی بات شریعت کے اندر ثابت نہیں ہے اور اس میں تو یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب عورت وضو کرے گی اس نے سار کا مسہ کرنا ہے تو اس کو دپٹہ اتار کر سار کا مسہ کرنا ہوگا کیونکہ دپٹے کے اوپر مسہ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا اس میں علماء کا زبردست اختلاف ہے اور دپٹہ اتار کے مسہ کرنا اس پہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ اس طرح مسہ صحیح ہے اور اس کا وضو بھی صحیح ہے تو جب اس نے دپٹہ اتار کر وضو کرنا ہے تو اس پر یعنی مسہ کرنا ہے تو اس پر یہ پبندی رکھنا کہ وہ اگر باثروم جاری ہے وضو کرنے کے لیے تو لازمی دپٹہ پہن کر جائے یہ بھی بڑی عجیب بات محسوس ہوتی ہے بعض بہنوں نے یہ بھی بھیجا کہ ہم نے جب یہ فتوہ سنا یا یہ بات سنی تو واپس سوال بھیجا کہ ہم پھر مسہ کیسے کریں اگر ہر حال میں دپٹہ اوپر رکھنا ہے تو آگے سے بعض لوگوں کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ آپ دپٹہ نہ اتاریں ہاتھ گیلے کر کے دپٹے کے نیچے سے مسہ کر لیں یہ ایسی کوئی پبندی شریعت کے اندر نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اس دین کے اندر سختی کرتا ہے تو یہ دین ہیستہ ہیستہ اس کی سختی پہ غالب آ جاتا ہے اور آپ نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا تھا ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ اس طرح اور دیگر سے عبا اکرام کے بارے میں بھی کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بشیرا ولا تنفیرا کہ یسیرا ولا تو اسیرا آسانیاں پیدا کرنا مشکلیں پیدا نہ کرنا لوگوں کو خوشخبریاں سنانا نفرتیں یہ پیدا نہ کرنا سختیاں نہ دکھانا تو جتنی سہولت اسلام نے دی ہے اس سے ہٹ کر یا اس کو ختم کر کے سختی کرنا یہ کوئی اکل منگی والی بات نہیں ہے تو اس لیے عورت جب وضو کرنے کے لیے جائے وہ اپنا دپٹہ اتار کر رکھ جائے جا کے وضو کرے آکے پہن کر نماز پڑھ لے اس میں کسی قسم کا کوئی عرض نہیں اسی طرح ایک اور جو سوال کیا جاتا ہے کہ عورت گھر میں اکیلی ہے یا پھر صرف اس کا خامد ہے یا بچے ہیں لیکن چھوٹے ہیں تو کیا ایسی صورت میں عورت اپنے سر سے دپٹہ اتار سکتی ہے یا یہاں بھی لازم ہے کہ ہر وقت دپٹہ سر پر رکھے ایک ہماری بہن نے یہ بیجا تھا رسالہ کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہر حال میں آپ نے سر کی اوپر دپٹہ رکھنا ہے آپ گھر میں اکیلے ہوں یا اپنے خامد کے ساتھ ہوں ہر حال میں دپٹہ رکھنا ہے اور اس کی دلیل کیا دی گئی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہر وقت دپٹہ رکھتی تھی اور ان کے بال سورج نے بھی نہیں دیکھے تھے اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ایک دفعہ ان کا ایک بال وہ دپٹے سے باہر تھا تو سورج اپنی جگہ پہ رک گیا اور وقت رک گیا تو پھر یہ دیکھا گیا کہ ان کا بال ننگا ہے تو ان کو کہا گیا اپنا بال ڈاپے تاکہ دنیا کا نظام چل سکے یہ سارا کا سارا چھوٹ ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں خاتون جنت ہیں جنت کی عورتوں کی سردار ہیں لیکن ان کی عظمت اور ان کی نیکی کو بیان کرنے کے لیے ایک جھوٹا واقعہ گھڑ لینا اور اسے عورتوں کی اوپر ایک سختی بنا کر تھوپ دینا یہ کوئی اکل مندینی یہ جاہلوں والی بات ہے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ شادی شدہ تھی آپ کے بچے تھے سیدنا حسن سیدنا حسین اور آپ کی بیٹی امہ کلسوم اسنین کریمین کی بہن جن کی شادی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ہوئی تھی یہ آپ کے بچے ہیں آپ نے سیدنا عری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے نارمل طریقے سے اس میں غسل کرنا نہانا یہ سب چیزیں شامل تھی اکل مند کے لیے اشارہ کافی ہے تو کیا وہ دپٹا پہن کے غسل کرتی تھی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں تو بہرحال اگر عورت گھر میں اکیلی ہے یا خامد ہے اور بچے چھوٹے ہیں وہ دپٹا اتار کے رہتی ہے کوئی حرج والی بات نہیں بلکہ اس میں ایک چیز یہاں یہ بھی اضافہ کر لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کلوہا متا وَخَيْرُ مَتَائِيَا الْمَرْعَةُ سَالِحَا ساری دنیا یہ متا ہے سامان ہے بعض میں خزانہ کے لفظیں اور سب سے بہترین سامان دنیا کا سب سے بہترین خزانہ دنیا کا وہ نیک عورت ہے سالِ عورت ہے ایک اور حدیث میں آپ نے نشانیاں بھی بتائیں کہ وہ عورت کیسی ہے کون ہے یہ نیک عورت اس میں آپ نے فرمایا کہ جب اس کا خامد اس کو حکم دیتا ہے اطاعت ہو تو وہ اس کی اطاعت کرتی ہے فرما برداری کرتی ہے اور فرمایا وَعِذَا نَازَرَا عِلَيْهَا سَرَّتْ ہو جب اپنی بیوی کو وہ خامد دیکھتا ہے تو وہ بیوی اسے خوش کر دیتی ہے یعنی اس کے لیے بان سبر کر رہتی ہے اپنی زیب و زینت کا اظہار اپنے خامد کے سامنے کرتی ہے اگر اسلام نے آج نبی مردوں کے سامنے عورت کو زینت کا اظہار کرنے سے روکا ہے اور فرمایا ہے کہ دوسروں کے سامنے زینت کا اظہار نہ کرے وَقَرْنَا فِي بُوِيُوتِ كُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّ جَلْ جَاہِلِيَةِ الْعُولَى اے عورتوں اپنے گھروں میں رہو اور اپنی زیب و زینت کا اظہار زمانہ جہالیت کی عورتوں کی طرح مردوں کے یعنی آج نبی مردوں کے سامنے نہ کرو اگر یہاں پابندی ہے تو اسلام نے عورت کی فطرت کے این مطابق خامند کے سامنے مکمل زیب و زینت کے اظہار کا حکم بھی دیا ہے ترغیب بھی دی ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ عورت کے بال زینت کے اندر شامل ہے جیسا کہ ہم آئشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں مردوں کو اللہ نے زینت دیئے داڑی کے ساتھ زجن الرجال باللوہ داڑی سے اللہ نے مردوں کو خوبصورت بنایا ہے اور عورتوں کو خوبصورت بنایا ہے لمبے بالوں کے ساتھ اب یہ عورت کی زینت ہے تو اس کو تو چاہیے کہ اپنے خامند کو وہ دکھائے اس کو خوبصورت بن کے رہے اس کے لیے لیکن یہ پابندی لگانا کہ اس کو چھپا کر رکھے یہ کوئی دین کی خدمت نہیں یہ دین سے لوگوں کو متنفر کرنے والی بات اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جو بے جا پابندیاں لگائی گئی ہیں ان کی وجہ سے ہماری خواتین بھی اور مرد حضرات بھی دین سے بہت ہاتھ تک دور چلے گئے تو بہرحال وضو کرنے کے لیے عورت پر دپٹہ کا ہونا لازمی نہیں ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دپٹہ رکھے یہ افضل اور بہتر عمل ہوگا لیکن اگر دپٹہ اترا ہوا ہے اسی طرح تلاوت کر رہی ہے اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے اسی طرح وہ گھر میں ہے اس کا خامد ہیں بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں تو دپٹہ اتار کر وہ رہتی ہے اپنے بال سمار کر رکھتی ہے خامد کے لیے زیب و زینت کا اظہار کرتی ہے اس میں بھی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہاں اگر گھر میں دوسرے لوگ موجود ہیں جیسے ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اکٹھے سب رہتے ہیں عموماں اس میں باپ ہے بھائی ہے اس طرح کے لوگ ہیں تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنا دپٹہ لے کر رکھے اپنے بال چھپا کر رکھے اور صرف جب اپنے خامد کے پاس ہو تو وہ اتارے تو یہ یعنی اس وقت ہوگا جب دوسرے لوگ گھر میں موجود ہیں اگر وہ نہیں ہیں تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ خامخواہ کی پبندیاں لگانا تو پھر اسے چھپا کر رکھے